بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتنوں حضرات پروگرام بدلتا پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین دوہزار سترہ جو کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولٹیکل کمپینڈ مختلف پولٹیکل پارٹیز کی وہ سٹارٹ ہوتی و نظر آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی تقدیر جب ہم بات کرتے ہیں گیم چینجر کی بات کرتے ہیں سی پیک بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی تیزی سے جاری اور ساری ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت سے جو نئی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں دوہزار تیرہ کے الیکشن میں جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جوش خطابت میں بہت کچھ کہا گیا اس میں عوام کے ساتھ بہت سے وعدے بھی کیے گئے جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ صاف پینے کا پانی ہے ایڈوکیشن ہیلتھ ہے اس کے ساتھ ساتھ انفرسیکچر کی بات کی گئی دوہزار تیرہ سے لے کے دوہزار سترہ تک ہم نے کیا کھویا کیا پایا اس پہ ہم بات کریں گے اور سب سے بڑھ کر کے انتخابی اصلاحات بھی ہو چکی ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو میکسیمم یعنی چار سالوں میں جو کچھ ہو چکا ہے کیا وہ اتنا ہو چکا ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں دوبارہ سے یہ بات نہیں کی جائے گی کہ دھاندلی ہو چکی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوہزار تیرہ کے بعد دوہزار چودہ میں پی ٹی آئی نے ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیا جس میں یہ بات کی گئی کہ مختلف ایریاز میں دھاندلی ہوئی ثبوت بھی پیش کیے گئے اور اس کے بعد اب انتخابی اصلاحات کے بعد خاموشی نظر آتی ہے پی ٹی آئی جو ہے اپنے اندر انٹرا پارٹی الیکشن بھی نہ کروا سکی اس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی شاید اسی دوبارہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کی طرح ہی حصہ بنتی ہوئی نظر آتی ہے یا جیسے خان صاحب نے کہا کہ ہم پینامہ کیس کے بعد جا کے اس کے بعد ہم ٹکٹ کی تقسیم شروع کریں گے تو یہ ایک مرغلہ ہے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ مایوس نظر آتے ہیں کہ جہاں پہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے ایک ویکیوم کریئٹ کیا اور ایک نئی پارٹی سامنے آئی جس نے یوت کا نام لیا جس نے خواتین کی بات کی لیکن اس کے بعد خاموشی ہو گئی ایک ہی دفعہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں اس کے بعد نہیں ہوتے لیکن اس کے ساتھ انتخابی اصلاحات مردم شماری کا مرغلہ بھی شروع ہو چکا ہے اب مردم شماری کیا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کو کتنا افیک کرے گی ہم اگر پنجاب کی بات کریں اس کے ساتھ فاٹا میں ایک پورے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بدلتی ہوئی صورتحال نظر آتی ہیں فاٹا کی بات کی جاتی ہے کہ اس کو کی پی کے کا حصہ بنایا جائے یا اس کو انڈیپینڈنس دی جائے اسی طرح کے قیلگت بلدستان کی بات کی جاتی ہے کہ قیلگت بلدستان کی بات کی جاتی ہے یعنی Корیڈور جب ہم سی پیک کی بات کی جاتی ہیں تو وہ گلگت ہی واحد ایریا ہے جہاں جو کہ ایڈجسنٹ ہے چائنہ کے ساتھ تو یہ ایک پوری بدلتی ہوئی صورتحال ہمیں پورے پاکستان کی نظر آتی ہے اگر یہ this is the right time اگر ہم نے تمام decisions اگر ہماری theme tanks نے تمام decisions right میں لے لیے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی پاکستان میں یہ سی پیک اور اس طرح کی جتنی پروجیکٹ سے وہ game changer ثابت ہو سکتے ہیں لیکن اگر ان کے تحفظہ دور نہ کیے گئے سی پیک یہ اگر ہم بات کریں تو business community اس کے ساتھ اپوزیشن party وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تحفظہ دور نہیں کیے گئے تو تمام جو issues ہیں وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2017 کے end تک resolve ہوں گے وہ کس صورت میں جائیں گے اگر وہ اچھی طریقے سے resolve ہوں گے تو definitely پاکستان میں ایک مصبت رول سامنے ازاز آئے گا اس کے ساتھ آج یہ صورتحال یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ احتجاج چل رہا ہے پور پاکستان میں مختلف جو medicines کے حوالے سے بات ہوئی اس سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف ہوتلز میں دیکھا گیا یعنی ایک positive change بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں جہاں پہ بہت سے مسائل کو diagnose کیا گیا اس کے بعد اس پہ action کی بات کیا جاتی ہے لیکن وہ ایک بہت بڑا مافیا سامنے آ رہا ہے کہ وہ اگر آپ ملاوٹ کی بات کر رہے ہیں محضر صحت ایشیا کی بات کریں اس کے خلاف بھی کھڑا ہوتا ہے میڈیسن کی بات کریں اس کے خلاف بھی کھڑا ہوتا ہے اس پہ بات کریں گے کہ یہ تمام issues جو ہیں وہ اب یعنی solution کی طرف جا رہے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی پرویز خان صاحب جنرل سیکٹری ہیں مسلم لیگ نون راولپنڈی سے ان کے ساتھ تشریف اکتے ہیں میجر محمد لطاسب صاحب پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے سینئر پولیٹیشنز ہیں اور ان کے ساتھ راجہ ایڈوکیٹ نظیر صاحب ہیں یو پیپلز پارٹی کی یہاں پہ نمائندی کر رہے ہیں تینوں پولیٹیکل پارٹی سے آج ایک تو سب سے پہلے میں یہی شروع کروں گا کہ دودھ وہ بھی ملاوٹ کے ساتھ یہی اسی عوام کے لیے دوہزہ تیرہ میں یہ کہا گیا تھا سب کچھ ملے گا صاف پینے کا پانی ہیلتھ ایڈوکیشن لیکن آج بھی آج بھی جب ہم آ رہے تھے تو اعتجاج ہو رہا ہے روڈز بلوک ہیں پنجاب میں یہاں پہ کیا جو میڈیسنز ہیں ایک پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً چودہ ایک آس کو ستر سال ہو جائیں گے لیکن آج تک کسی نے کوئی چیک اینڈ بیلنس کسی حکومت میں نہیں تھا پاکستان مسلم لیک نون اور وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شباز شریف نے ایک فوڈ اتھارٹی جو ایک خود مختار ادار ہے وہ انہوں نے بنایا اس کی وجہ سے ہمیں پتا چلایا کہ ہم کھانے پینے کی چیزوں میں کتنا زہر ملا وہ آپ خود کھا رہے ہیں اپنی نئی جرنیشن کو کھلا رہے ہیں پوری قوم یہ چیز کھا رہی ہے انہوں نے ایک خود مختار ادارہ بنایا اس کے بعد کچھ لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ اوپن کیا کہ یہ جو چیزوں میں ملاوٹ ہے اور یہ چیزیں ہیں لوگوں نے بڑا اس میں دیکھا اور اس کے بعد ان کو جرمانے ہوئے ان کے بڑے بڑے نام بار جو بیکرییں تھیں نام بار ہوتل تھیں ان کو انہوں نے سیل کیا کچھ کام میں بہتری آ رہی تھی اس سے آج جو ہے جس طرح آپ نے بات کی میڈیسن کی میڈیسن بھی چاہیے کہ جو میڈیسن کے جو مالک ہیں انہیں چاہیے کہ حکومت کے ساتھ تعاون کریں رزقی حلال تجارت اگر رزقی حلال اچھے طریقے سے بغیر کسی ملاوٹ سے بغیر کسی بدنوانی سے پاک کر کے اگر کہیں تو تجارت جو ہے ایک نبیوں والا پیش ہے اور اس میں انہیں چاہیے کہ وہ حکومت کا ساتھ دیں جہاں پہ کوئی اگر ایسی چیز ہے کالی بھیڑے ہیں انہیں وہ اوپن کریں یہ لوگ بنا رہے ہیں میں آگے بات بڑھاتا ہوں اس کو یہ چاہیے کہ وہ بیٹھ کر بات کریں نہ کہ آج میں نے دیکھا ہماری روڈ پر دو تین امولینسیں جو ہیں وہ رکوی تھے اس میں نہ جانے وہ کوئی ہارڈ کے مریض تھے کون تھے نہ انہیں آگے جانے کا راستہ مل رہا تھا نہ پیچھے جانے کا وہ رکوی تھی خدا جانے انہوں کا کیا حال ہوا ہے تو یہ وہ بھی پاکستانی ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں مسلمان ہیں ہمیں چاہیے کہ بیٹھ کر جو بات حال ہو رہا اس سے ایک بات بھی نہیں ہے کسی کو تکلیف دیے بغیر آپ کا جب مسئلہ حال ہو رہا ہے وزیر اہل پنجاب نے کہا ہے آئیں آ کر بیٹھیں جو آپ کے مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے ہم تیار ہیں اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کتنی جو مختلف یونین تھی مختلف دفتروں کی لوگ تھے انہوں نے بیٹھ کر بڑے آسان طریقے سے کچھ ان کی مرضی کچھ اپنی مرضی ملا جولا ایک اپنا ایک حل نکالا اور اس میں ایک مطلب یہ ہونا یہ چاہیے نہ تو حکومت اپنی مان مرضی کاری ہے نہ انہیں مان مرضی کاری ہے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو دوہزہ تیرہ میں عوام کی ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ صاف پینے کا پانی ملے گا ایجوکیشن ہے ہیلتھ ہے ہیلتھ کا ہی ایک حصہ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ ایکشن لیتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب فوڈ آتھارٹی بنی اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دودھ یعنی جس کو خالص دودھ کے نام پہ بھی یہاں عوام کے ساتھ فراد کی جاتا ہے بچے یعنی پاکستان کا مستقبل ہیں اگر وہ محضرے سے دودھ پی رہے ہیں اس کے ساتھ میڈیسن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور یہ مافیا اتنا سٹرانگ ہے کہ وہ آپ کو حکومت میں بھی یعنی اتنا سٹرانگ ہے کہ وہ آپ کی روڈز بلوک کر دے گا مزید ایمبلنسز ہوں گی مزید لوگوں کی ڈیتس ہوں گی وہاں پہ لیکن ستی صاحب آپ حکومت کو دعا دیں گے مزید ایل پنجاب میاں شباز شریف کو کہ وہ اس طاقتور مافیا کے خلاف جنگ کر رہا ہے لڑ رہا ہے یہ نہیں کہ اس نے ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں اور انہیں طاقتور مافیا کے سامنے سلنڈر کر گئے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ جنگ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جو اس ملک کے باشعور شہری ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں اس معاملے میں اس لیے کہ یہ ایک قوم کا مسئلہ ہے یہ پوری جنرنیشن کا مسئلہ ہے چھوٹی چھوٹے معصوم بچوں کا مسئلہ ہے وہ اگر آج ہم انہیں ملاوٹ شدہ چیزیں دے گے کیا ہم ان کا کل ایسپیکٹ کر سکتے ہیں ان کے اوپر بلکل ٹھیک ہے میں دوبارہ آپ کی طرف آنگا کہ انتحابی اصلاحات بھی ہوئیں تو ہم بڑی رائٹ ڈریکشن پہ دیکھیں گے کہ دوہزار سترہ کے انڈ میں انتخابات ہو رہے ہیں یہ نہیں ہو رہے دوہزار اٹھارہ میں ہو رہے ہیں میجر صاحب پی ٹی آئی جو ہے کیونکہ آپ پی ٹی آئی کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ رائٹ ڈریکشن پہ ہے لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو گئی ہے دہشت گردی کا بھی خاتم ہو گیا ہے عوام کو سہولتیں مل رہی ہیں جابز اوپن ہیں اس کے ساتھ صاف پینے کا پانی مطلب سب کچھ اوکے ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام بھی سیٹسفائی ہے اور اتنے بڑے بڑے ایکشن ہو رہے ہیں موزرے سے دودھ والے پکڑے جا رہے ہیں کھانے والے پکڑے جا رہے ہیں میڈیسن والے پکڑے جا رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ معاملہ ٹھیک جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ستی صاحب بات یہ ہے کہ اصل میں دوہزار تیرہ میں جو انہوں نے عوام سے جو وعدے کیے تھے ان میں سے ایک وعدہ بھی انہوں نے پورا نہیں کیا ریزن بیم کہ نیت چھیک نہیں تھی اگر نیت چھیک ہو ارادے پختہ ہوں تو کوئی کام ایسا نہیں ہے جو نہیں کیا جا سکتا سپوز کیا تقریب ہے میں اس کے آپ کو مثال دیتا ہوں گورنمنٹ ان کی ہے اس سے پہلے بھی یہ چار یعنی یہ چوتھی بار ہے اس وقت پنجاب میں گورنمنٹ کر دے جب گورنمنٹ ان کے آتھ میں ہے گورنمنٹ کے سارے فورسز ان کے آتھ میں ہے طاقت ان کے آتھ میں ہے تو کیا وجہ ہے کہ یہ جالی عدویات بن رہی ہیں اگر جالی عدویات بنائی جا رہی ہیں جن کے بارے میں آج وہ کہنے کے لوگ اتجاز کیوں کر رہے ہیں اتجاز نہیں کرنا چاہیے اس سے بہتر یہ تھا کہ گورنمنٹ افیکٹیو ہوتی اگر یہ گورنمنٹ ٹھیک ہوتی افیکٹیو ہوتی اس کی توجہ جو ہے وہ عوام کے فلاو بہبود کی طرف ہوتی کہ عوام کو جو ہے وہ جالی دودھ نہ ملے جالی دوئیاں نہ ملے تو پھر ان لوگوں کا کلاکمہ ہو جانا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا اس لیے نہیں ہوا کہ ان کی توجہ جو ہے وہ عوام سے زیادہ اپنی جیبیں برنے کے لیے ہے اپنے عجیز و اکارم کی جیبیں برنے کے لیے ہے جس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ میویر فلیٹ کھلی جائے گے ایک آتا ہے تو وہ جو ہے ساری محل بناتا ہے دوسرا میویر فلیٹ کھلیتا ہے اپنی اولادوں کو یہ سیف کرنے کے لیے عوام کے جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان کا یہ کلاکمہ کرنے پہ تلی ہوئے آسفار آپ نے دہشتگردی کا معاملہ کیا دہشتگردی کے لیے جتنی قربانی ہیں جو کچھ بھی کیا وہ آرمی نے کیا گورنمنٹ ان کی تھی انہوں نے سلسلہ بنایا اس کے مطابق جو آنو آدمی انہوں نے سلسلہ شروع کیا بلکہ ان سے پوچھے بغیر بھی وہ معاملہ شروع ہو چکا ہوا تھا وہ معاملہ چلا افیکٹیولی چلا اس کو کنٹرول کر لیا گیا لیکن پچھلے ہی دن آپ نے دیا ہے جو ڈانل لیکس میں جو خبر شائع ہوئی اس میں آرمی کو کتنے حد تک یعنی دشمن کے جو آزائم تھے اس لائن کے اوپر آ کے جو ہے نا وہ آرمی کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ آرمی سہولتکار ہے جس کے اوپر آرمی کی طرف سے بھی ایک ریکشن آ رہا ہے اور اس کی انکواری جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ صحیح ڈائریکشن پر نہیں چل رہی ہے گورنمنٹ کی ڈائریکشن اگر صحیح ہوتی گورنمنٹ ایفیکٹیو ہوتی گورننس ہوتی تو آج ملک میں یہ آلات نہ دائشتگردی ہوتی نہ جالی عذویات ہوتی نہ جالی دودھ ہوتا اسطالو میں لوگوں کو جو سولتے ہیں یہ سارے کا سارا صرف اس وجہ سے ہے کہ گورنمنٹ کی طرف گورننس کی طرف ان کی کوئی وجہ نہیں ہے ساری کی ساری وجہ جو ہے وہ اپنی جیمیمبر نے اور اپنے محل بنانے کے میں دوبارہ آپ کے طرف آنگا نظیر صاحب کیا آپ سچویشن ہے آپ پیپلز پارٹی کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں تو آپ کے دور میں یہ سارا کام ہوتا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پی ایم ایل اینڈ کہہ رہی ہے کہ ہم وفاق میں وجود ہیں اور ہم ایکشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ موزرے سے دودھ ہو وہ فوڈ اتھارٹی ہو وہ کچھ بھی ہو تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ مصبت سائٹ پہ چل رہی ہے اگر ہم کمپیئر کریں سرویز دیکھیں تو اس میں بھی یہ ہے کہ پنجاب نمبر بان پہ ہے سندھ نمبر فور یا نمبر ثری پہ ہے جہاں پہ پیپلز پارٹی کے حکومت ہے اس سے پہلے وفاق میں رہی ہے تو آپ سمجھتے ہیں آپ کے پیپلز پارٹی سے گلتیاں ہوئی ہیں جو وہ فیس کر رہی ہے جی نمید بھائی تینکیو آپ نے انوائٹ کیا آپ نے پروگرام میں سب سے پہلے تو میں آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے پہلے دور کی آپ نے ذکر کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے اقتدار اس وقت ملا کہ جب مسلسل مارشل لا کے بعد دس سال کے مارشل لا کا مطلب ہے ملک کی تبائی جنگل کے قانون کے بعد حکومت امی ملی ہم نے آفر کی زرداری صاحب نے آفر کی تھی کہ بڑے بھائی میاں صاحب آجے اور اقتدار سمالیں لیکن اس وقت الات یہ تھے کہ یہ بھی اقتدار سمالیں کو تیار نہیں تھے پاکستان پیپلز پارٹی نے مشکل دور میں اقتدار سمالا ملک میں امن قائم کرنے کے لیے آپریشن شروع کیے وہ وہ دور تھا کہ پنڈی اسلام آباد کے چوک چوراؤں میں ڈیڈ باڈیز بکھر رہی تھی یہاں پہ ایسا دور تھا اب جہاں تک ڈیریکشن کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو غلط ڈیریکشن نون لیگ نے لیے اس میں میں کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف بھی برابر کی شریک ہے اس کی وجہ یہ کہ جب نون لیگ حکومت میں آئی تو ملک کے مسائل کیا تھے ملک کے مسائل مہنگائی بے روزگاری لا قانونیت جیل سازی جیلی ادوائیات یہ مسائل تھے عوام کے اصل لیکن خان صاحب نے ایک غلط اور غلط ڈیریکشن پہ ان کو لے کے چل پڑے جس کی وجہ سے آج پانچ سال قوم کے ضائع ہوئے جس کی وجہ سے آج نون لیگ کو بھی نون لیگ بھی یہ کہنے کے لیے اگر جانب ہے کہ ہم تو سارا کوٹس کے اندر ایک لٹیگیشن میں پڑے رہے ہمیں تو ہمارے خلاف تو درنے ہوتے رہے تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر غلط ڈیریکشن ہے تو اس کی ذمہ دار جہاں نون لیگ ہے وہاں پی ٹی آئی کی قیادت بھی ہے صحیح آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا مطلب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پانچ سال گزرنے کے بعد مسلم لیگ نون یہ کہے گی کہ ہمیں ہمارے خلاف تو کورٹ میں کیسز موجود تھے اس لئے ہم کچھ بھی نہیں کر پائے اور عوام اسی طریقے سے مایوسی جو ہے ہوگی صاف پینے کے پانی کی بات کی جاری ہے یا ہیلتھ کی بات کی جاری ہے یا اصلاحات کی بات کی جاری ہے آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ سے وہی ایشوز ہوں گے نوید بھائی دیکھیں یہ اصلاحات تھی پانچ سال گزرنے کے بعد آج وہ بات آپ شروع کر رہے ہیں کہ جو آپ کو بگننگ کے یار سے سٹارٹ کرنی چاہیے تھی آج آپ لوگوں کی آنکھوں میں دول جوکنا چاہ رہے ہیں یہ وہ ایشوز تھے جن کو پہلے سال سے ٹیک اپ ہونا چاہیے تھا اور یہاں پہ اگر خان صاحب اس پہ سیاست کرتے تو آج ساری سیاسی پارٹیاں ان کے پیچھے ہوتی لیکن داریکشن غلط ہونے کی میں سمجھتا ہوں کہ دولوں پارٹیز زمدہ آج سب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے پانچ سال کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے بھی پنجاب حکومت تو آپ کے پاس تھی اگر اس سے پہلے بھی موزرے سے دودھ تھا یہ میڈیسنز تھی تو کس پاور نے آپ کو روکا تھا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی تاخیر ہوئی ہے اور دیر آئے درست آئے کہ نجی کرائیسز جو ہے وہ انشاءاللہ ہم ختم کریں گے آپ بھی یہاں رہتے ہیں ہم بھی یہاں رہتے ہیں گاؤں میں بارہ مارہ گھنٹے شہروں میں آٹھ ہٹ گھنٹے آج نہ ہونے کے برابر ہے صرف ایک گھنٹہ ہے راول پنڈی میں اور ایک گھنٹہ اسلامباد میں ہے میرا خیال ہے نہیں خیال نہیں ہے تین چار گھنٹے ہے ابھی پنڈی میں تو ایک گھنٹہ ہے پنڈی میں صبح دس سیارہ ہے آپ کسی سے پوچھ لیں دس سیارہ ہیں ہمارے ہیں نا ہم مری روڑ کے ساتھ سر ہو سکتا ہے آپ کے گھر کو سپیسیفک کر دیا ہو نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے عام شہریوں جیسے ہمارے ساتھ بھی مضمت ہے دوسرا مطلب ہے صفائی کا صاف پانی کا صاف پانی کا یہ ہے کہ بڑے حد تک کنٹرول کر لیا گیا ہے میں راول پنڈی کی بات آپ سے کرتا ہوں کہ جہاں جہاں لینے پرانی پڑی ہوتی جہاں گندہ پانی مکس ہوتا تھا اس میں نائیٹی پرسنٹ تقریبا نائیٹی پرسنٹ اس میں جو ہے نا وہ کابو پاری ہے تو ابھی تک یہ نہیں دس پرسنٹ گندہ پانی تو ہے نہیں مطلب کام جاری ہے آپ دیکھیں کام جاری ہے آریونین کونسل میں جہاں جاں کسی کی کمپلینڈ ہے وہاں پر کام جاری ہے دوسری طرف آپ آ جائیں اسپطالوں میں اسپطالوں کے یہ ہے کہ آج سے پانچ سال سات سال پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے آج بھی جا کر اسپیٹل جو راولپنڈی میں ہیں وہاں جا کر آپ دیکھیں پہلے سے بہت بہتر ہیں ہر تقریبا سیونٹی پرسنٹ جو میڈیسن ہے وہ وہاں مل رہی ہے آپ ڈیلینسز اس سے پہلے کبھی آپ نے دیکھا بھی نہیں تھا کہ سرکاری اسپطالوں میں ڈیلینسز مشینیں نہیں تھی ٹھیک ہے آج آپ میرے ساتھ چلیں بی بی اسپطال میں چار پانچ ہیں اور جو ٹیٹر سی کے لوگ ہیں ان کے لئے لیدہ مشین ہے ہولی فیملی میں اور ڈیسٹر کائٹ کورٹر میں بھی ہے ٹھیک ہے اور یہ پہلے بڑے حد تک لوگ جو ڈیلینسز کرواتے تھے وہ اتنا مہنگا یہ علاج ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے تھے لیکن یہ ان کے لئے بہت بڑی ایک انہوں نے اپنا پنجاب گورمنٹ نے ہمارا ایک بہت بڑا پیکج دیا ہے اس حصے میں وہ لوگوں کے اس میں بڑی سہولت ہے دوسری طرف آپ آ جائیں ایڈیوکیشن کی بات کرتے ہیں ایڈیوکیشن جو ہے وہ اس پہ ہم نے پہلے سے بہت بہتری آئی ہے باولپور جیسے علاقے میں بھی جو ہے وہ باولپور جہاں لوگ کہتے ہیں جی بڑی اپنا پسمندگی ہے پسمندگی ہے اور لوگوں کو وہاں فنڈ نہیں استعمال ہو رہے اور بڑا پسمندہ علاقہ ہے وہاں پر جو ہے نا وہ ویٹنری یونیورسٹی بھی بن رہی ہے دوسری یونیورسٹی لڑکوں کی لڑکوں کی بن رہی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ ڈیرہ غازی خان تک جائیں وہاں پر بھی آپ کو ڈوائلمنٹ کے کام لیں یہ نہیں ساری چیزیں ڈوائلمنٹ ناظرین یہ ہمیں چھوٹی بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال ہمیں نظر آتی ہے کہ اب دوہزار سترہ ہے یہ ہم دیکھتے ہیں مختلف پولیٹیکل تمام تقریباً پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کمپین کا سال اس کو کہہ رہی ہیں اور ان کے سلوگن کیا ہوں گے ظاہر ہے جب آپ دوہزار تیرہ میں بھی سیم یہی کہتے ہیں کہ ہم پینے کے ساپ پانی کی بات کرتے ہیں ایڈوکیشنل کی ہیلتھ کی اور عوام جو ہے اب اتنی باشاور ہو چکی ہے کہ ان کو فیصلہ جو ہے وہ دے کے خود کرنا ہے تو چھوٹی سے بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں